السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے آج ایک بہت ہی خوبصورت عمل میں آپ حضرات کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر آیا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے آج گھر گھر یہی رونا ہے کہ پریشانی بہت ہے اور مسئیبتوں نے گھیر رکھا ہے یعنی ہر آدمی مسئیبت کا شکار بنا ہوا ہے پریشانیوں کا شکار بنا ہوا ہے ہر آدمی کی زبان پر شکوا ہے کہ پریشانیاں گھر کے آنگن تک پہنچ گئی ہیں اور مسئیبتوں نے گھر کے آنگن میں ڈیرہ ڈال لیا ہے ہر آدمی مسئیبتوں اور پریشانیوں کا رونا رو رہا ہے تو کیا مسئیبتیں اگر گھر میں آ جائیں پریشانیاں گھر میں آ جائیں تو کیا ان کا کوئی حل نہیں ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے کسی مومن مسلمان کے ساتھ تو اللہ پاک اسے جو ہے کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو مصیبت میں مبتلا فرما کے پروردگار عالم اس کی جو ہے آزمائش ولی لیتا ہے اس کا اس کے صبر کا اللہ امتحان لیتا ہے کہ یہ بندہ کہاں تک صبر کرے گا تو سب سے بہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ جہاں مصیبتیں اس لئے عطا کی ہیں تو وہی خوشحالی بھی وہ عطا فرمانے والا ہے اور وہ عطا فرماتا ہے اور انسان کی زندگی میں شکر کے موقع زیادہ آتے ہیں اور صبر کے موقع کم آتے ہیں اس لئے صبر بھی اور شکر بھی دونوں انسان کو اللہ رب العالمین کے کرتے رہنا چاہیے تو اگر مصیبتوں نے گھر کے انگل میں ڈیرہ ڈال لیا ہے اور مصیبتیں بہت زیادہ ہیں پریشانیہ بہت زیادہ ہیں تو حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی بارگاہ میں مانگی تھی اس دعا کو آپ بھی مانگیں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اس وقت رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے یہ دعا جو اس کریم پر آ رہی ہے یہ دعا اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی بارگاہ سے مانگی تھی پروردگار عالم نے قبول فرمائی تو اس دعا کے بارے میں آقا دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان اس دعا کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مانگے یعنی اس انداز میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مانگے یہ پڑھے لا الہ الا انت سبحارہ انی کنتم من الظالمین تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے بھی یہ دعا اللہ کی بارگاہ سے مانگی ہے پروردگار عالم نے ایسا ہوا ہی نہیں کہ اس کی دعا کو قبول نہ فرمایا ہو تو آپ اللہ کی بارگاہ سے مصیبتوں کا چھٹکارہ پریشانی کو چھٹکارہ چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے مانگیں کہ پروردگار تو تیری ذات بہت عرف و عالی ہے پروردگار عالم تیرے سبا کوئی معبود رہی ہے تیری ذات پاک ہے مولا میں ہی قصور وار ہوں جب اس انداز میں اپنے رب کی بارگاہ سے مانگے ہیں آج جزئی ان کے ساری کے ساتھ تو ساری پریشانیاں مصیبتیں خود مصیبت میں پڑھتی ہو نظر آئیں گی اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے ہر قسم کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے اللہ ہر مسلمان کو چھٹکارہ عطا کرے استغفراللہ ربی من کل نظم وعطوب علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ